مووی کا آغاز ایک سرکس کے منظر سے ہوتا ہے جہاں پر دو بچے ٹرین کی آواز سنتے ہی ٹرین کی طرف بھاگتے ہیں جہاں پر سب اپنے رشتہ داروں سے مل رہے ہوتے ہیں یہ دونوں بچے اپنے باپ ہالٹ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں ہالٹ آرمی میں کیپٹن ہوتا ہے اور ٹرین سے اترنے کے بعد انہیں پتہ لگتا ہے کہ اس کی ایک بازو ضائع ہو چکی ہے اور وہ آرمی سے واپس سرکس میں کام کرنے آیا ہے ان بچوں کی ماں بھی گزر گئی ہوتی ہے اس لیے وہ افسردہ ہوتے ہیں بچوں کو گلی لگانے کے بعد ہالٹ سرکس کے باقی لوگوں سے اور ہیڈ جس کا نام میکس تھا سے ملتا ہے جو ہالٹ کو دیکھ کر بہت شاپٹ اور خوش ہوتا ہے اگلے سین میں میکس ہالٹ اور دونوں بچے بیٹھے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہالٹ کی بیوی کی یاد میں ایک شو رکھتے ہیں اور اس سے اپنے گھوڑے مانگتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ اس نے گھوڑے بیچ کر ہاتھی رکھ لیے ہیں جس پر ہالٹ کہتا ہے کہ تیز گھوڑوں کے مقابلے میں سستھاتی کس کام آئیں گے ہالٹ میکس سے جوب کی ریکویسٹ کرتا ہے تو اس کے پاس ہالٹ کو دینے کے لیے اور کوئی کام نہیں تھا سوائے ہاتھیوں کی دیکھ بال کے ہالٹ کو ایک ہتنی جس کا نام جمبو تھا کے پاس لے کر جاتا ہے جس کا بچہ ہونے والا ہوتا ہے اگلے دن کنٹرولر اسی ہتنی کو زبردستی شو میں لے کر جا رہا ہوتا ہے جبکہ وہ جانا نہیں چاہتی تھی اتنے میں ہولٹ وہاں پہنچتا ہے اور اسے زور سے پنچ کرتا ہے پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس ہتنی نے بچہ دیا ہوتا ہے جس وجہ سے وہ جانا نہیں چاہتی تھی بیبی جمبو بہت پیارا اور کیوٹ تھا اس کے بڑے بڑے کان تھے لیکن میکس کو بڑے کان والا بیبی الیفنٹ نہیں چاہیے تھا وہ اپنے آدمی کو کانٹرٹ کرنے کا بولتا ہے جس سے اس نے جمبو کو لیا تھا وہ جمبو اور بیبی جمبو کو واپس لے کر ریفنٹ لینے کا کہتا ہے اور جاتے جاتے میکس ہولٹ کو بیبی جمبو کے کان چھپانے کو کہتا ہے اس کے بعد ہولٹ کے بچے بیبی جمبو کے پاس کھیل لے جاتے ہیں اور اسے پینٹس دیتے ہیں اور اسے اپنے کان پھوک مار کر پیچھے کرنا سکھا رہے ہوتے ہیں لیکن بیبی جمبو یہ نہیں کر پاتا اس کی بہن ایک فیدر کی مدد سے اسے پھوک مارنا سکھا رہی ہوتی ہے کہ وہ فیدر بیبی جمبو کی سون میں چلا جاتا ہے اور وہ اپنے کانوں کی مدد سے اڑنے لگتا ہے دونوں بچے جا کر اپنے باپ کو یہ بتاتے ہیں لیکن وہ یقین نہیں کرتا اور انہیں بیبی جمبو کو اکیلی چھوڑنے کا کہتا ہے اگلے دن شو میں بیبی جمبو کی کانوں کو چھپا کر اسے شو میں بھیجا جاتا ہے اسے ایک بچی کی طرح تیار کیا جاتا ہے سارے بڑے ہاتھی آگیں اور بیبی جمبو کو اینٹ پر رکھا جاتا ہے شو شروع ہونے پر بیبی جمبو کی نظر ایک عورت پر پڑتی ہے جس نے فیدر ہیک پہنی ہوتی ہے بیبی جمبو اسے اپنی سون میں لیتا ہے جس سے اسے چھیک آتی ہے اور اس کا کانوں میں لگا کپڑا ہٹ جاتا ہے اور سب لوگ اس کی بڑے بڑے کان دیکھ کر اس کا مزاق اڑانے لگتے ہیں اور اس پر پینٹس فیکنے لگتے ہیں یہ دیکھ کر باقی ہاتھی بھی حسے میں آ جاتے ہیں اتنے میں جمبو کو بھی حسے آ جاتا ہے اور وہ باہر آ کر سب چیزیں توڑنے لگتی ہیں جس سے ٹین بھی ڈوٹ جاتا ہے وہ لوگ جمبو کو الگ جگہ بند کر کے باہر میڈ ایلیفنٹ یعنی پاگل ہتنی لکھ دیتے ہیں اس ساری لڑائی میں ڈیر بی بی جمبو کے بورٹ کے لیٹرز ری آرڈر ہو کر ڈیر بی بی ڈمبو بن جاتا ہے جس سے سب بی بی جمبو کو ڈمبو کہنے لگتے ہیں اس واقعے کے بعد میکس جمبو کو اس کے اونر کے پاس واپس بھیج دیتا ہے اور بدلے میں پیسے لے لیتا ہے ڈمبو اور جمبو الگ الگ ہو جاتے ہیں جس سے وہ دونوں بہت سیڈ ہوتے ہیں رات کے وقت دونوں بچے جمبو کے پاس جاتے ہیں اور اس سے بات کرتے ہیں اور پینٹس دے کر واپس آنے لگتے ہیں کہ بی بی جمبو دوبارہ ایک فیدر اپنی سون میں لیتا ہے اور چھیک مار کر اڑنے لگتا ہے وہ دونوں بچے اسے بار بار اڑنے کا کہتے ہیں اور یہ حرکت شو میں کرنے کا کہتے ہیں تاکہ میکس اس کی ماں کو واپس لے آئے اب شو کا دن آ چکا ہے جس میں ڈمبو کو ایک منکی کو ریسکیو کرنا جو بیلڈنگ میں آگ لگنے کی وجہ سے پھل جاتا ہے ڈمبو سون میں پانی بھرتا ہے اور اوپر جا کر آگ بھجاتا ہے اور منکی کو نیچے اتار دیتا ہے لیکن ایک جوکر کی غلطی کی وجہ سے آگ دوبارہ لگ جاتی ہے اور ڈمبو وہیں بھج جاتا ہے وہ بہت دھر جاتا ہے میلی جانتی تھی کہ ڈمبو فیدر کے بغیر نہیں اڑھ پائے گا تو وہ اسے فیدر دینے اوپر جاتی ہے لیکن فیدر دینے سے پہلے ہی نیچے گر جاتی ہے ڈمبو بھی گرنے لگتا ہے لیکن فوراں فیدر اپنی سون میں ڈال کر اڑنے لگتا ہے جسے دیکھ کر آڈینس بہت خوش اور حیران رہ جاتی ہے آڈینس میں سے ایک لڑکا اڑتے ڈمبو کی پکچر کلک کر لیتا ہے اور نیوز میں ڈال دیتا ہے جسے ڈریم لینڈ سرکس کا اونر وی اے وینڈیویر پڑھ لیتا ہے اگلے دن وہ اپنی شو کی کو سٹار کولیٹ کے ساتھ وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور میکس سے ڈمبو مانگتا ہے تو میکس انکار کر دیتا ہے لیکن پھر وہ پارٹنرشپ اور پوری ٹیم کو جگہ دینے کی بات کرتا ہے تو وہ مان جاتا ہے اور ڈمبو اس کے حوالے کر دیتا ہے نیکسٹ سین میں میکس کی پوری ٹیم ڈریم لینڈ سرکس پہنچتی ہے وینڈیویر ہالٹ کو اس کا آلی شان کمرہ دکھاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہالٹ پہلی کی طرح گھوڑوں پر کرتب ڈریم لینڈ میں کرے لیکن اس سے پہلے اسے ڈمبو کو کھولیٹ کے ساتھ اڑانا ہوگا اس کے بعد کھولیٹ دونوں بچوں سے ڈمبو کو اڑنے کی ٹرک پوچھتی ہے جب کھولیٹ ڈمبو کو فیدر دیتی ہے تو اٹمٹ فیل ہو جاتی ہے لیکن جب ملی ڈمبو کو فیدر دیتی ہے تو وہ اڑنے لگتا ہے جسے دیکھ کر کھولیٹ سرپرائز ہو جاتی ہے دوسری طرف میکس کو اس کی سیکریٹری سے ملوایا جاتا ہے وینڈر ویر جب کھولیٹ اور ڈمبو کی ٹریننگ دیکھنے جاتا ہے تب پھر صرف فرس ٹیمٹ فیل ہو جاتی ہے لیکن سیکنڈ اٹمٹ میں ڈمبو کھولیٹ سمیت اڑنے لگتا ہے جسے دیکھ کر وینڈر ویر بہت خوش ہوتا ہے اگلے سین میں وینڈر ویر میکس کو جے گریفن سے ملواتا ہے جو چاند پر جانے کے لیے ایک پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا جس کے لیے اسے پیسے چاہیے تھے اور وہ چاہتا تھا کہ میکس ڈمبو سے شو میں کرتب کروا کر خوب پیسے جمع کرے سب لوگ ڈمبو کو دیکھنے کے لیے شو میں آتے ہیں ڈمبو کو ایک پلاتفارم پر کھڑا کر کے اونچائی پر پہنچایا جاتا ہے جہاں سے اسے اور کھولیٹ کو ساتھ اڑنا تھا لیکن نیچے سیفٹی نیٹ نہ دیکھ کر وہ ڈر جاتی ہے لیکن آڈینس کی وجہ سے کچھ نہیں کہتی وہ فیدر نکال کر ڈمبو کے پاس کرتی ہے جس سے ڈمبو کو چھینک آتی ہے جس سے فیدر نیچے گر جاتا ہے ڈمبو سے پکڑنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو کھولیٹ اور ڈمبو نیچے گرنے لگتے ہیں پر کھولیٹ رسی اور ہال کی مدد سے گرنے سے بچ جاتی ہے اسی ٹائم نائٹ میر آئیلنڈ سے ڈمبو کی ماں جمبو کی آواز ڈمبو کو سنائی دیتی ہے تو وہ وہیں پاس پڑے فیدر کی مدد سے اڑنے لگتا ہے اور اپنی ماں کے پاس پہنچ جاتا ہے یہ دیکھ کر وینڈو ویر کو غصہ آتا ہے اور نائٹ میر آئیلنڈ پہنچ جاتا ہے اور ڈمبو کو کھیچ کر واپس لے آتا ہے یہ سب دیکھ کر جے گریفن غصے سے چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے ڈمبو کو نہ اڑتے دیکھا اور نہ بھاگتے دیکھا اس لئے تمہیں بینک سے ایک پیسہ بھی نہیں ملے گا بعد میں وینڈو ویر کو ملی سے پتا لگتا ہے کہ وہ بڑا ہاتھی دراصل ڈمبو کی ماں تھی اس لئے وینڈو ویر اپنے ورک مین کو ڈمبو کو مارنے کا آرڈر دیتا ہے تاکہ ڈمبو اپنا کام اچھے سے کر سکے لیکن ملی ڈمبو کو اپنی ماں سے ملوانے کا کہتی ہے اور وہ وہاں سے روتے ہوئے چلی جاتی ہے اگلے دن وینڈو ویر میکس کو بلا کر کہتا ہے کہ تمہاری ٹیم کسی کام کی نہیں اس لئے ہم ان کو جوب سے نکال رہے ہیں جسے سن کر سب اداس ہو جاتے ہیں اور ڈمبو کو گود بائی کرنے لگتے ہیں اتنے میں وینڈو ویر کا ورک مین آتا ہے جسے جمبو کو مارنے کا آرڈر دیا گیا تھا وہ آ کر بتاتا ہے کہ جمبو کل رات تک یہاں سے چلی جائے گی ہالٹ اپنے سرکس کے سب لوگوں کے ساتھ مل کر ڈمبو اور اس کی ماں کو ملوائیں گے اگلے دن میکس کی ٹیم جس میں کھولیٹ بھی شامل ہے شو کے ٹائم نائف میر آئیلنڈ جمبو کو آزاد کرانے کیلئے پہنچ جاتی ہے ان کی ٹیم کی ایک لڑکی گارڈز کا دھیان ڈائیورٹ کرتی ہے اور باقی لوگ اندر چلی جاتے ہیں اندر جا کر وہ سب سے پہلے سموک بٹن پریس کرتے ہیں اور لائٹس آف کر دیتے ہیں اندھیرہ اور سموک کی مدد سے وہ لوگ جمبو کو لی کر بھاگ جاتے ہیں وینٹی ویر اور اس کا ورک مین کو میکس کی ٹیم اور جمبو کے بارے میں پتا لگ جاتا ہے جس سے وہ میکس کے پاس جاتے ہیں اور ہالٹ کے بچوں کو پکرنی کا کہتے ہیں دوسری طرف ہالٹ ٹینٹ سے باہر جانے کا رستہ بناتا ہے جسے دیکھ کر کھولیٹ اور ڈمبو ٹینٹ سے باہر اُر جاتے ہیں بچے بھی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں ڈمبو سیدھا سرکس کے پاور ہاؤس ٹاور پر چڑ جاتا ہے اور سب پاورز آف کر دیتا ہے اتنے میں وینڈر ویر بھی وہاں پہنچ جاتا ہے وینڈر ویر کھولیٹ اور ڈمبو کو ساتھ اُرتہ دیکھ کر گصہ ہو جاتا ہے اور گصے میں پاور آن کرنے لگتا ہے لیکن وہاں آگ لگ جاتی ہے دوسری طرف ہالٹ سرکس کی گھوڑوں کی مدد سے اپنے بچوں کے پاس پہنچتا ہے اور ورک مین کو مار بھگاتا ہے پر آگ لگنے کی وجہ سے ٹینٹ سے باہر نہیں نکل پاتا تب تک ڈمبو اور کھولیٹ میکس کی باقی ٹیم کے پاس پہنچ جاتے ہیں ڈمبو اپنے ماں کو دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے لیکن ہالٹ اور بچوں کو وہاں نہ پا کر انہیں لینے اکیلا ہی اڑ کر چلا جاتا ہے وہ اسی ٹینٹ میں لینے چلا جاتا ہے وہ سب باہر تو آ جاتے ہیں لیکن ڈمبو کا فیدر جل جاتا ہے ڈمبو کو وہاں دیکھ کر وینڈر ویر اسے پکڑ لانے کا آرڈر دیتا ہے لیکن ملی ڈمبو کو بینہ فیدر کے اڑنے کا چانس دیتی ہے اور اسے اپنے گلے سے ماں کی دی ہوئی چابی اتار کر پھینک دیتی ہے جیسے ملی کو چابی کی ضرورت نہیں اسی طرح ڈمبو کو بھی اڑنے کیلئے فیدر کی ضرورت نہیں ہے وہ دونوں بچے ڈمبو پر بیٹھ کر اڑ جاتے ہیں اور ہالڈ بھی گھوڑے پر بیٹھ کر نکل جاتا ہے اب سب لوگ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں جہاں سے ڈمبو اور اس کی ماں اپنے گھر واپس جا سکیں ڈمبو کو لائٹ اور بچوں کو تھانک یو اور گوڈ بائی بولتا ہے لارس سین میں میکس اور اس کی پوری ٹیم اپنے سرکس میں کام کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے جس میں اب کو لائٹ بھی شامل تھی جو ہالڈ کے ساتھ تھی ڈمبو اور جمبو اکٹھے اپنے جنگل میں خوش رہنے لگتے ہیں اور یہاں مووی کی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے